آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ایسے پوائنٹ پر جسے ٹائٹل دیا گیا ہے چائلڈ آف کشمیر کا یہ زلہ چکوال کی ایک تحصیل اور سیاحتی اور تفریحی مقام ہے جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں سالٹ رینج کے درمیان ایک ایسی خوبصورت وادی جس کے دو ٹائٹل ہیں ایک تو اسے چائلڈ آف کشمیر یعنی کشمیر کا بچہ کہتے ہیں اور دوسری اسے پی کاؤک ویلی یعنی موروں کی وادی بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ مل کے یہ جگہ ایکسپلور کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے جس میں ہسٹوریکل انفارمیٹیوز ہیں بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ تفریح مقام چکوال کے جنوب مغرب میں 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ چکوال سے ہو کے آتا ہے اور دوسرا موٹر وے سے یہ جو آپ ویڈیو میں روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ایم ٹو موٹر وے ہے جو کہ لاہور سے اسلام بات جاتی ہے میرے خیال سے یہ بیس روٹ ہے اس وادی تک پہنچنے کے لئے جو کہ کافی پرسکون ہے اور کافی خوبصورت نظاروں سے ہوتا ہوا بل کھاتا یہ اس وادی تک جاتا ہے اس وادی کا قدیم نام تزکے بابری میں کلدہ کی نارا اور جنرل کینگم کے مطابق شاکلہ اور باز مورکین کے مطابق کلو کاہر اور ناوان تھا لیکن اب یہ وادی کلر کاہر کے نام سے جانی جاتی ہے کلر کاہر اور اس کے پاس کے وہ پائنٹ جو کافی خوبصورت ہے اور آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ان میں خپکی جھیل کلنٹی باغ اچھالی جھیل تکتے بابری دربار ساکھی باہو وادیے سون اور باغے صفحہ شامل ہیں ان سارے پائنٹ کے خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس وادی کو چائلڈ آف کشمیر کہا گیا ہے کلر کاہر یہ ایک نمکین پانی کی جھیل کی وجہ سے کافی فیمس ہے آئے میں سب سے پہلے آپ کو اسی کی سیر کرواتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو جھیل میں کیا کچھ ہے اور کیسی ہے دکھنے میں جھیل تک جانے والے راستے کو دونوں طرف سے جنگلے لگائے گئے اور سامنے ایک گیر لگائے گیا جس کے ساتھ ایک ٹکٹ کر رہا ہے جہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ چار قسم کی بوٹنگ ہوتی ہے جس کی ساری اوپر انفرمیشن لکھی بیا کہ آپ کون کون سی بوٹنگ کر سکتے ہیں بوٹنگ میں ان کے پاس پیڈل بورڈ، وارٹر سکوٹر، سپیڈ بورڈر، ڈیکس، سپیڈ بورڈ ہے جن کے ٹکٹ کی پرائز اور کتنے بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی اوپر منشن کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہی ہم نے چاروں قسم کی بوٹنگ کے ٹکٹ اکٹھے ہی لے لیا تھے کیونکہ میں فیملی کے ساتھ گیا تھا سارے کزنز کے ساتھ ملکے ہیں میں نے یہ پلان بنایا تھا اس لیے میں نے یہ کافی انجوائے بھی کیا اور میں یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں فیملی کے ساتھ جانے کی اور پکنی کی یہ بیسٹ پلیس ہے اس سے اچھی کوئی اور نزدیک پنجاب میں جگہ ہوئی نہیں سکتی سب سے پہلے انٹر ہوتی انہوں نے ہمیں پہننے کے لیے لائف چیکٹ تھی کیونکہ ان کے مطابق بغیر لائف چیکٹ کے کسی قسم کے بوٹنگ الاؤ ہی نہیں خیر یہ سب سے اچھا تھا کیونکہ سب سے پہلے آپ کی سیفٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہی بوٹ میں بٹھایا جاتا ہے یہاں کا سٹاف کافی کوپریٹیو تھا کافی اچھے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے واتر سکوٹر ٹرائی کیا جس میں انسٹرکٹر میرے ساتھ گیا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ فیمیل سٹاف بھی ہے ان کے پاس فیمیل کے ساتھ فیمیل انسٹرکٹر جاتا ہے میل کے ساتھ میل انسٹرکٹر جاتا ہے ان کے رول کے مطابق وہ ہرے کے ساتھ لازمی جاتے ہیں رولز ہماری سیفٹی کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بائیک کو سٹارٹ کرنے اور روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں بائیک کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں لیکن وہ صرف گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے چلانا کیسے روکنا اور سپیڈ کیسے دینی ہے یہ چیزیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں یہ میرا فرس ٹائم کا ایکسپینینس تھا میں نے کافی انجوائے کیا اس رائیڈ کو کافی انٹرسٹنگ تھی کافی مزا آیا یہ میری طرف سے فل ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کو یہاں پہ جانے کا موقع ملے اس خوبصورت وادی میں جانے کا موقع ملے تو یہ مز ٹرائی کی جائے گا ساری قسم کی بوٹنگ کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کافی انجوائے کریں گے میں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا یہ ایک قدرتی جھیل ہے جو صاف شفاف و قدرتی پانی سے لبریز پہاڑوں کے درمیان اپنی مسال آپ ہے جسے چشموں کا پانی بھرتا ہے اور پھر جھیل سے بے کر یہ ایک ندی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے یہ جھیل سطح سمندہ سے پندرہ سو فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے جو آٹھ کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہ جھیل چار سے پانچ فٹ تک گہری ہے یہ زیادہ گہری نہیں ہے لیکن چاروں طرف قدرتی مناظر اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتے ہیں پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے اور خوبصورت موروں کو قدرتی ماحول میں دیکھنے کے لیے شاید یہ واحد جگہ ہے اس سے پیکاک ویلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ مور کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں پہلے تو یہ کافی تعداد میں پائے جاتے تھے لیکن اب آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور لوگوں کے بیجا ان کا شکار کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے یہاں پہ صوفی بزرگان دین کا ایک مزار ہے جس کا ذکر پہلے بھی میں نے کیا ہے جن کے نام سید پیر محمد عساق اور پیر محمد یاکوب ہیں یہ مزار سکھی آہو باہو کے نام سے مشہور ہے اس دربار پر درجنوں کی تعداد میں مور صبح سورج تلو ہونے سے پہلے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آتے ہیں اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے درجنوں کی تعداد میں اکٹھے مور جنگلی ناچتے دیکھنے ہو تو آپ کو یہاں سورج تلو ہونے سے پہلے آنا ہوگا کیونکہ دن میں لوگوں کے رش کی وجہ سے کافی کم مور یہاں پہ آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر ان موروں کو گفتی اور مقام پر لے جایا جائے تو یہ اندے ہو جاتے ہیں یہاں لوکارٹ ناشپاتی انار اور دیگر مختلف باغات ہیں ان باغات میں بھی اکثر مور دکھائی دیتے ہیں یہاں پر تخت بابری ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ شہنشاہ زہیرودین بابر کشمیر جاتے ہوئے اکثر یہاں ٹھہرا کرتے تھے تخت بابری میں خوبصورتی کے ساتھ یہاں کا موسم کافی اچھا ہے یہاں پہ کافی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو پرو لیول کا ریلیکس کرنا چاہتے تو ایک تفعہ یہاں پہ ضرور وزٹ کیجئے گا کلر کاہر کے پہاڑوں پر بابا فرید گن شکر اور سلطان باہو کے چلہ گاہیں موجود ہیں کلر کاہر میں باغے صفحہ کی بنیاد پندرہ سن انیس میں رکھی گئی تھی جس میں پانسو سالہ تقریبات کا انقاد کیا گیا یہ تھی کلر کاہر کی فیمس جھیل جو میں نے آپ کو جس کا وزٹ کروایا جس کی سیر کروای تھی اور اس کے ساتھ تھی میں نے آپ کو ساری قسم کی بوٹ کی رائیڈ بھی دکھائی تھی اور ان کے میں نے پرائز بھی اوریڈی آپ کو بتا دی تھی ہم سب نے تو یہ ٹور کافی انجوائے کیا بوٹنگ بھی کافی انجوائے کی امید ہے آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا بوٹنگ سے نکلنے کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے تھوڑا سا انٹرویو لیا وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ریویو دیا ہم اپنی پیج پہ دینا چاہتے ہیں ہم نے باری باری اپنا ریویو دیا بھئی ہم سب نے تو کافی آنیسٹ ریویو دیا کیونکہ ہمیں تو کافی مزا آیا تھا کافی انجوائے کیا تھا سارا ہم نے اپنا ریویو ریکارڈ کروایا بوٹنگ سے نکلنے کے بعد ہم نے بچوں کو جھولے دیئے وہاں پہ کافی زیادہ جھولے ہیں دو تین پارک ہے جن میں ایک دیفرنٹ قسم کے الیکٹری کو جھولے لگائے ہیں جو کافی اچھی ہیں بچوں کو جھولوں میں بٹھانے کے بعد ہم نے کیمر رائیڈ اور ہوس رائیڈنگ دیکھی اور وہ لینے میں تو چلا گیا کیونکہ میں نے سوچا بچپن کی یاد تازہ کی جائے اسے بھی میں نے کافی انجوائے کیا تھا میں نے تو کافی سالوں کے بعد دوبارہ سے یہ کیمر رائیڈ لی تھی جو کہ کافی جوائے فول تھی اور یہاں پہ عویس بھائی اور عمر بھائی نے نشانہ بازی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا خیر ہم نے یہ اپنا پورا ٹور کافی انجوائے کیا کافی یادگار تھا ہمارا یہ ٹور اگر آپ چاہتے ہیں کلر کا ہر کے باقی پوائنٹس کی ویڈیو بھی تو آپ مجھے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا میں آپ کے لئے لازمی وہ شوٹ کروں گا ساری ویڈیوز اور ہر وہ پوائنٹ کے ایکسپلور کروں گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو یہاں پہ ہے انٹرسٹنگ ہے ٹوریسٹ پلیس ہے اور ہسٹوریکل پلیسز ہے وہ ساری پلیسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو ایکسپلور کروں گا وہ ساری ویڈیوز کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اور یہ لازمی بتائے گا یہ پیکاک ویلی آپ کو کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ